حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلا حصہ کہ حضرت ابراہیم کی اپنے والد کو دعوت مریم انیس آتالیس اکتالیس ترجمہ اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے بلا شبہ وہ راستباز انسان اور ایک نبی تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابباجان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آسکتی ہیں ابباجان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا لہذا میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھی را بتاؤں گا ابباجان شیطان کی عبادت نہ کیجئے وہ تو اللہ تعالی کا نافرمان ہے ابباجان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالی سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے باپ نے جواب دیا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے اگر تو اس کام سے عباز نہ آیا تو میں تجھے سمسار کر دوں گا اور بہتر یہ ہے کہ تو ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا ابراہیم نے جواب دیا ابباجان آپ پر سلام ہو میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا بلا شبہ میرا پروردگار مجھ پر مہربان ہے میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو اور میں تو اپنے پروردگار کو پکاروں گا مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا دوسرا حصہ ہے حضرت ابراہیم کا بتشکنی کا واقعہ اللہ نبا کے کیس اکھتر کے کابن ترجمہ اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کے حال سے خوف واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے حضرت ابراہیم نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباؤ اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لیا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہس نے جواب دیا دل لگی نہیں بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو اسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے تینوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا چنانچہ بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لے کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں جب ابراہیم آگئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے ابراہیم نے جواب دیا نہیں بلکہ ان پر بڑے بت نے ہی یہ کچھ کیا ہوگا لہذا انہیں ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر بولتے ہوں پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو دل میں کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو پھر لا جواب ہو کر شرم کے مارے سرنگوں ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں اس پر ابراہیم نے کہا پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو ہم نے آگ کو حکم دیا گیا تو ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی بن جا وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچائیں مگر ہم نے انہیں ہی انتحان میں ڈال دیا اور ہم ابراہیم اور لوت کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں نے اہل آلم کے لیے برکتیں رکھی ہیں حضرت ابراہیم کی دعوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر سال تھی آپ کی بسط کا زمانہ دو ہزار اور اکیس سو قبل مسیح کے درمیان ہے نجوم پرستی کا آغاز عراق کے علاقہ میں سیدنا ابراہیم کی بسط سے بہت پہلے ہو چکا تھا ستاروں اور چاند سورج وغیرہ کی ارواہ کی تصوراتی شکلیں متعین کر کے ان کے مجسمیں بنائے جاتے اور ان مجسموں کو مندروں میں پرستش کے لیے رکھا جاتا تھا ان سیاروں کے انسانی زندگی پر طرح طرح کے اثرات تسلیم کیے جاتے تھے اور لوگ اپنی زندگی اور موت مرس اور صحت خوشحالی اور تنگ دستی ایسے ہی کئی دوسرے امور کو سیاروں کی چال سے منصوب کرتے اور ان کے مذر اثرات سے بچنے کیلئے متعلقہ ستاروں کے مجسموں کے سامنے مندروں میں نظر و نیاز پیش کرتے تھے مندروں کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں وقف ہوتی اور ان کے سرمایہ کو تجارت اور سنت پر بھی لگایا جاتا اور یہ سب کام مندروں کے پجاریوں کی مرفت تہپاتے تھے اس طرح کی یہ جاگیردار اور سرمایہ دار ملک کے تمدن، معیشت اور سیاست پر بہت حد تک اثر انداز ہوتے تھے سیدنا ابراہیم کا باپ ایسے ہی کسی بڑے مندر کا شاہی مانت تھا نظرانے وصول کرنے کے علاوہ بتگری اور بتفروشی کا کاروبار بھی کرتا تھا خانے پینے کی فراغت کے علاوہ معاشرہ کے معززین میں اس کا شمار ہوتا تھا آپ نے ایسے ہی ماحول میں پرورش پائی آپ کو معلوم ہوا کہ فلا فلا قسم کے بتفلا ستارہ کے ہیں اور فلا بتچاند کے اور فلا سورج کے علاوہ عزین ان لوگوں نے اپنے شہروں کے نام بھی انہی بتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے آپ کو بچپن میں ہی فطرت سلیمہ عطا ہوئی تھی معاشرہ کی ان حرکات سے اور گھر کے ایسے ماحول سے ان کی طبیعت بیزار رہتی تھی آپ کی قوم بت پرست اور نجوم پرست تھی آپ کا باپ آزر نمرود شاہ عراق کی طرف سے شاہی بت خانہ کا مانت اور منتظم تھا وہ بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی چنانچہ اپ نے سب سے پہلے اپ نے اپنے گھر سے اسلا دعوت کا آغاز کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ اپنے اور آپ کی قوم نے جو یہ مندروں میں بت تکہ رکھے ہیں اور انہیں اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہوئے تو انتہائی غلط روش اور سراسر گمراہی ہے جب اپ نے اپنے باپ ہی کو نہایت نرم الفاظ میں تبلیغ کرنا شروع کی تو اس نے بادشاہ وقت نمرود سے سیدنا ابراہیم کا ذکر کیا تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کر لیا سیدنا ابراہیم نے نمرود پر حجت قائم کر کے اسے مناظرہ میں لا جواب کر دیا اگلے مرحلے میں اپنے قوم کو دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا چنانچہ اپنے قوم کو متوجہ کرنے اور انہیں دعوت دینے کی غرض سے ایک حکیمانہ منصوبہ بنایا ایک دن جب سب لوگ محفل جمائے بیٹھے تھے تو اپنے لوگوں کو ایک چمکدار ستارہ کی جانب متوجہ کیا اور کہا یہ میرا رب ہے جب قوم خوش ہو گئی کہ ہمارے معبود کو اس نقاد نے مان لیا تو اپنے اس ستارے کے غروب ہونے پر فرما دیا کہ جو چیز میرے پاس موجود بھی نہیں رہ سکتی وہ میری یا کسی دوسرے کی مشکلات کو کیا دور کرے گی اسی طرح کسی روز پھر چاند کو دیکھا تو اس کے رب ہونے کے بارے میں قوم کو متلہ کیا تاکہ وہ متوجہ ہو جائے لیکن اس کے غروب ہونے پر بھی یہی تبصرہ کر کے پھر سورج کو بڑا ہونے کی بنیاد پر رب قرار دے کر قوم کی توجہ حاصل کی جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اپنے قوم پر حجت تمام کر دی کہ جو چیزیں نظم و ضبط کی اس قدر پابند اور اپنے اپنے کام پر مجبور و بے بس ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں خدا تو وہ ہو سکتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے آخری مرحلے میں اپنے قوم کے بطوں کو طور دالا تاکہ ان کے مجبور محض ہونے کا یقین لوگوں کو دلا سکیں لیکن قوم کے لوگ ماننے کی بجائے بپھر گئے اور آپ کو آگ میں ڈال دیا جس سے اللہ نے آپ کو بچا لیا اور اپنے شام کی جانب حجرت کی حضرت ابراہیم کی حجرت آخر آپ حجرت کر کے سیدنا لوت کے ہمرا فلسطین کی طرف چلے گئے پھر وہاں سے مصر کی طرف حجرت کی تو شاہی کرندے آپ کی بیوی سارا کو پکڑ کر لے گئے جس سے بادشاہ کو کافی تکلیف پہنچی بلاخر اس نے حاجرہ کو ہمرا کر دیا یہاں اپنے حضرت حاجرہ سے شادی کی حضرت حاجرہ کے بارے یہ بات مشہور ہے کہ آپ ایک لونڈی تھی مولانا عبدالسطار غوری نے اس رائے کو چلینج کیا ہے اور ان کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے کہ حاجرہ سارا کی باندی اکنیز تھی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک شہزادی تھی اور اس مصری بادشاہ کی بیٹی تھی جس نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا تکہ وہ ایک پاکیزہ ماحول میں پرورش پائیں یہاں بائبل کے مالفین نے جان بوجھ کر لونڈی آباندی کے طور پر پیش کیا ہے مزید غور اور تحقیق کا متقاضی ہے کتاب اکلوتا فرزند زبی اسحاق یا اسمیل حضرت اسماعیل کی پیدائش اور قربانی کافی عمر ہونے کے باوجود ابھی تک اولاد نہ تھی لہٰذا اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک سالے بیٹا عطا فرما جو میرے گھر کی رونک بنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بیٹے کی بشارت دی اس کی نمائی صفت حلیم تھی حضرت اسماعیل کی پیدائش حضرت حاجرہ سے ہوئی اللہ کے حکم سے اپنے دونوں کو مکہ کی وادی میں بسا دیا تاکہ ایک ایسی قوم کی داغ بیل پڑ سکے جس میں آخری پیغمبر کی بسط ہو یہاں آپ اکثر آتے جاتے رہتے اور حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کی خبرگیری کرتے رہتے تھے سعیدنا اسماعیل جب اس عمر کو پہنچے جب وہ اپنے باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے تھے تو سعیدنا ابراہیم کو ایک اور بہت بڑی آزمائش میں ڈالا گیا آپ کو تین راتیں مسلسل خواب آتا رہا جس میں آپ دیکھتے تھے کہ آپ اسی بیٹے کو جسے اپنے اللہ سے دعا کر کے لیا تھا اور جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن رہا تھا زبہ کر رہے ہیں چنانچہ اپنے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے چنانچہ سعیدنا ابراہیم نے اپنے نوجوان بیٹے کو یہ خواب بتا کر ان کی رائے دریافت کی اپنے یہ رائے اس لیے دریافت نہیں کی تھی کہ اگر بیٹا اس بات پر آمادہ نہ ہو یا وہ انکار کر دے تو آپ اللہ کے اس کے حکم کی تعمیل سے باز رہیں گے بلکہ اس لیے پوچھا تھا کہ آئے یہ فی الواقع سالے بیٹا ثابت ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ اپنے جو دعا کی تھی وہ سالے بیٹے کے لیے کی تھی سعیدنا اسمیل اس قدرخندہ پیشانی اور فراخ دلی سے قربان ہونے کو تیار ہو گئے جس کی دوسری کوئی مثال دنیا میں مل نہیں سکتی وہ ایک نہائیت سالے اور انتہائی فرمابردار بیٹے ثابت ہو کیونکہ بیٹے کی قربانی دینے کا حکم تو باپ کو ہوا تھا بیٹے کو قربان ہو جانے کا حکم نہیں ہوا تھا بیٹے نے اپنے والد کا فرمان بلا چون وچرا تسلیم کر کے اپنے والد کی بھی انتہائی خوشنودی حاصل کر لی اور اپنے پروردگار کی بھی سعیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں پدرانہ شفقت تعمیل حکم الہی میں آڑے نہ آ جائے اور چھری چلاتے وقت ہاتھ میں لغزش نہ واقع ہو منح کے بل لٹانے سے نہ بیٹے کا چہرہ نظر آئے گا نہ پدرانہ جذبات برانگختہ ہوں گے کہتے ہیں کہ سعیدنا اسمیل نے اسی مسلحت کے پیش نظر خود اپنے والد محترم کو ایسا مشورہ دیا جب باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ کی فرمابرداری کی بے نظیر مثال قائم کر دی تو اس وقت رحمت الہی جوش میں آ گئی اور فوراں سعیدنا ابراہیم پر وہی ہوئی کہ بس بس اس سے زیادہ کچھ نہ کرو ہمیں تو صرف تمہارا امتحان لینا مقصود تھا اور وہ ہو چکا جس میں تم پوری طرح کامیاب اترے ہو ہمارا یہ مقصود ہرگز نہ تھا کہ تم فی الواقع بیٹے کو زبح کر ڈالو واضح رہے کہ سعیدنا ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ میں زبح کر رہا ہوں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے زبح کر دیا ہے اور جتنا خواب اپنے دیکھا تھا اتنا کام ہو چکا تو آگے زبح کر دینے سے اللہ تعالی نے روک دیا یعنی ہمارا دستور ہے کہ ہم نکوکار لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں پھر جب وہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو ان کے درجات بلند کرتے ہیں ان کو فضیلت عطا کر دیتے ہیں پھر جس آزمائش میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اس سے نکلوا بھی دیتے ہیں جیسے سعیدنا ابراہیم کو آگ کی آزمائش میں ڈالا وہ وہاں سے سلامت نکال بھی لائے اور ان کا مرتبہ بھی بلند کیا اسی طرح بیٹے کی قربانی کی آزمائش میں ان کے بیٹے کو بھی بچا لیا اور درجات بھی بلند کی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت دی جو ایسے ہی نہیں مل گئی تھی بلکہ آپ کی سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مسائب نہ جھیلے ہوں جن میں سے چند ایک یہ ہے آپ ایک بط گر اور بط فروش کے گھر پیدا ہوئے باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے لیکن آپ علیہ السلام نے الٹا احسن انداز میں سمجھانا شروع کر دیا جب باپ آپ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے دی آپ علیہ السلام نے حق کی خاطر جلاوتنی کی صعوبتیں قبول کی قومی میلہ کے موقع پر بطوں کو پاش پاش کیا جس کے نتیجہ میں آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا آپ علیہ السلام نے بخوشی اس میں کود نامنظور کیا آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب ہو گیا میدان میں جا چھوڑا جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے گولی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا تو آپ بے دریغ اور بلا تعمل اس پر آمادہ ہو گئے غرض آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست خاصی طویل ہے آخر اللہ تعالی نے خود یہ سرٹیفیکٹ اتا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے لہذا اللہ تعالی نے ان امتحانوں کے نتیجہ میں آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام ہی کی اولادہ سے منسلک کر دیا اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذہب کی آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں آپ کو ہماری ہی کہانی کیسے لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں